اس کا دل چاہا کہ اسی اپنایت بھرے منظر کی ایک تصویر کھینچ لے میں تو سمجھتی تھی کہ تمہارے موں میں زبان نہیں مزید اوٹ فراہم کرنے کے لیے رنگین چھتری بھی ان کے پاس تھی ساتھ میں فرائٹ فش اور بڑے سائز کی پیٹسی آگی بڑھنی سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کتاب اور ہر نئی اپیسوڈ کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وہ کافی دیر تا کسی روح پر سوچتا رہا مگر پھر دیرے دیرے سوچ کا روح تبدیل ہو گیا دل نے یہ کہا کہ پانچ روز اور ہیں کہ اس کے ساتھ گزار لو ہموشی کے ساتھ اسے اپنی نگاہوں میں بھر لو اور اس کے ہر ہر حدوحال کو ذہن میں نقش کر لو اس کی تصویروں اس کی کچھ یادیں اپنے ساتھ لے جاؤ یہ سرمایہ حیات ہوگا برسو تک تمہارے کام آتا رہے گا تمہیں اس چنچل چہرے کی یاد دلاتا رہے گا جو کلمبو کی ہنزین فیساؤں میں تمہارے سامنے آیا اور رگی جاں میں اتر گیا وہ دیر تک سوچتا رہا اپنے حیالوں سے علشتا رہا رات کے دروازے پر صبح کی دستک ہونے لگی وہ اپنی حالت پہ حیران اور پریشان کچھ دیر کے لیے سو گیا صبح کمل ملی تو یوں کی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا جیسے کل رات کوئی قیامت گزرے ہی نہیں تھی اس کی آنکھوں میں ہلکا سا ہمار اور چہرہ نکھرا نکھرا تھا آج پتہ ہے ہم کہاں چلیں گے وہ چھوٹتے ہی بولی یاسر سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا آج زو چلیں گے چاچو نے کہا تھا کہ زو مسنا کرنا دیکھنے کی جگہ ہے اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں کہ جنات لگتے ہیں یاسر نے رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سر تسلیم ہم رکھے گا اور جو مزاج یار میں آئے گا کرتا رہے گا اس نے اسبات میں سر ہلایا وہ بولی لگتا ہے تمہیں چڑیاں گر سے کوئی حافظ چسپی نہیں ہے تمہیں ہے کیا مطلب وہ مسکر آیا میں حیران تھا کہ تفریحی مقامات سے تمہیں اتنی زیادہ چسپی کیوں ہیں اب پتہ جلا کہ یہ تو ایک پندھ دو کاج والا معاملہ ہے سیاحت کے ساتھ ساتھ تم آہور کو بھی تلاش کر رہی ہو وہ بھی سیاحتی مزاج کا مالک ہے ایسی جگہ پر ضرور گھومتا پھرتا ہوگا جہاں اچھی تصویریں ملنے کا امکان ہو ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ یہ حیال بھی میرے ذہن میں رہتا ہے لیکن اتنے بڑے شہر میں اس طرح گھومنے پھرنے سے کسی کی مل جانے کا امکان کم ہی ہوتا ہے میری اصل امید عبدالواحظ صاحب سے ہے ان سے کل شام کی ملاقات تیہ ہے یہاں شائن کلب کے نام سے ایک جگہ ہے یہاں ہفتے کی شام پریس فوٹوگرافر جمع ہوتے ہیں شوکیاں فوٹوگرافی کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں یہ ہفتہ وار نشست رات گے تک رہتی ہے عبدالواحظ صاحب کا حیال ہے کہ ہفتے کی شب مجھے شائن کلب ضرور جانا چاہیے کمل نے چند لمحے توقف کیا پھر یاسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کیا تم بھی میرے ساتھ چلوگے وہ حلوس دل سے بولا میں وہ ہر کام کرنے کے لئے تیار ہوں جس تمہیں اپنے کام میں کسی بھی طرح کی مدد مل سکتی ہے یعنی تم میرے ساتھ کینڈی بھی چلوگے وہ چہکی میں صرف کلمبو کے حوالے کی بات کر رہا ہوں پلیز یاسر وہ تھٹک کر بولی تم چلو نا مجھے تمہاری ضرورت ہے لیکن یہاں بھی کسی کو میری ضرورت ہے میرا مطلب ہے آفس والوں کو تم نے سموار کے روز یہاں سے روانہ ہو جانا ہے اور مجھے سموار کے روز یہاں کام کرنا ہے اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کام سموار کو ہی ہتم ہو جائے میں تمہارا انتظار کرلوں گی ہم رات کو روانہ ہو جائیں گے بلکہ تم کہو گے منگل کے روز صبح نکل جائیں گے ٹرین پڑھنا جائیں گے بس وغیرہ پر چلے جائیں گے یہ ساری باتیں ابھی قبل اس وقت ہیں قبل اصل پوزیشن تو سموار کو واضح ہوگی مجھے لگتا ہے کہ تم بہانہ بنا رہے ہو تم نے تو کہا تھا کہ کام مکمل ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ مسکر آیا جب تم نے تیہ کر ہی لیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر میرے صفائیاں پیش کرنے سے کیا حاصل ہوگا اچھا چلو تیاری تو پکڑو میں تمہارے کپڑے اس دی کرتی ہوں تم بدل لو بلکہ تم شاورد لے لو لگتا ہے کہ تمہیں گرمی ہو گئی ہے آنکھیں سرکھو رہی ہیں چاچو کہتے ہیں کہ نہ آتے ہوئے سر پر تھنڈا پانی ڈالنا چاہیے اور ہولے ہولے چپت لگانے چاہیے اس سے گرمی دور ہو جاتی ہے یاسر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ وارڈ روب کی طرف لپک گئی اس نے خود ہی میچ کر کے ایک پیتلون شرٹ ہینگر سے ادھاری اور میز کو اسطری سٹینڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسطری کرنے لگیں بالوں کی لٹے رخصاروں پر جھول رہی تھی بیسن کے سامنے شیف کرتے ہوئے یاسر کے نکھیوں سے اسے دیکھتا رہا قریب ہی میز پر کیمرہ پڑا تھا اس کا دل چاہا کہ اسی اپنایت بھرے منظر کی ایک تصویر کھینچ لے اس نے اپنے اندر حمد جمع کی کیمرے کی طرف ایک قدم بڑھایا لیکن پھر اگلے ہی لمحے ارادہ ملتوی کر دیا دونوں نے کمرے میں ہی مختصر سا ناشتہ کیا منر وارڈر کی بوتلیں اور کھسکیلے سیپ شاپر میں رکھے اور چل پڑے حسب بے معمول امی اور باجی سے بات کرنے کے لئے کمل آج پھر تڑپ رہی تھی وہ پی سی اوپر پہنچی یاسر باہر فٹ پات پر ٹہلنے لگا اور کمل اندر باتوں میں مصروف ہوگی پانچ دس منٹ کے بعد اس کی آواز آئی یاسر پلیز ذرا اندر آنا یاسر نے سمجھا کہ شاید اسے ریزگاری وغیرہ کی ضرورت ہے لیکن وہ اندر پہنچا تو کمل نے جھٹ سے رسیور اس کے ہاتھ میں تپا دیا باجی ہیں تم سے بات کرنا چاہتی ہیں وہ بولی یاسر سٹ پٹا گیا اس نے اُد کو سنبالا اور پھر کھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے ہیلو کہا السلام علیکم یاسر صاحب دوسری طرف سے ایک مترنم آواز آئی میں بینگلور سے کمل کی باجی بول رہی ہوں آپ سے غائبانہ تعرف تھا آج بات بھی ہو گئے بڑی ہوشی ہوئی یاسر نے رسمی جملے کہے دراصل کمل آپ کی اتنی تعریفیں کرتی ہے کہ آپ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا میرے حال میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسے کولمبو میں آپ جیسا ہم سفر مل گیا ہے جی ہاں میں بھی اس کی کمپنی کو انجائے کر رہا ہوں ہم اکٹھے گھوم پھر رہے ہیں اور بچت بھی ہو رہی ہے کرائیوں اور کھانوں وغیرہ میں کمل نے رسیور کے ساتھ مو لگا کر لکما دیا اسی کوشش میں اس کے رخصار یاسر کے رخصار سے لگ گیا تھا کافر ادا کو تو کچھ حبر ہی نہیں تھی آپ چھپکے ہو گئے ہیں یاسر صاحب بینگلور کے کسی گھر سے کمل کی باجے کی آواز ابری کچھ کچھ نہیں وہ حق لائیا میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے بہت ہمت کی ہے کمل کو یہاں اکیلے بھیج کر کمل سیلانی روح ہے گھر میں تو اس کے پاؤں ٹکتے ہی نہیں بہت دور دور اکیلی گھوماتی ہے آپ کو اس کے مسئلے کا تھوڑا بہت پتہ تو چل ہی کیا ہوگا ہاور اس کے منگیتر کا نام ہے ہم کافی عرصے سے اس کے لئے پریشان ہیں ہاں کمل نے مجھے اس بارے میں تھوڑا بہت بتایا ہے ہم اس بارے میں کل بھی بات کرتے رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی ہو بس امید پر دنیا قائم ہے ہم بھی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہاور صاحب کا مل جانا کوئی ایسی انہونی نہیں ہے اگر وہ یہاں کسی چھوٹے شہر میں ہیں تو پھر ان کی ملنے کا امکان اور زیادہ ہے ان کے جو ایک دو ہاس مشکلیں ہیں اس کی وجہ سے ان کی تلاش میں مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ یاسر کی بات اس کے موں میں ہی رہ گی ایک بار پھر کمل نے لکمہ دینے کے لیے موں رسیور کے قریب کیا اس کا گال یاسر کے گال اور ناک سے رگڑ کھانے لگا بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑ گئیں اور ایک خوشبو سی دل و دماغ کو مصہور کر گئیں وہ ججک کر پیچھے ہٹ گیا وہ چہکی ان حضرت سے اصل بات بھی تو کریں باجی رسیور ایک بار پھر اس نے یاسر کے کان سے چھپکا دیا کمل کی باجی کی آواز سنائی تھی یاسر صاحب کمل کبھی کبھی بہت ہی شوخ ہو جاتی ہے آپ بیزار تو نہیں ہوتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں یاسر نے کہا جنم میں ہموش رہی پھر کمل کی باجی کی آواز سنائی کمل بتا رہی تھی کہ آپ پاکستان واپس جانے کا سوچ رہی ہیں واپسی کے بارے میں تو میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے اسے صرف یہ بتایا ہے کہ میں اس کے ساتھ کینڈی نہیں جا سکوں گا اسے پندرہ تاریخ جانا ہے جبکہ پندرہ تاریخ کو میں آفیس میں مصروف ہوں گا ممکن ہے کہ یہاں ایک روز مزید لگ جائیں اپنے حالات کے بارے میں تو آپ ہی اچھی طرح جانتے ہیں میں اتنے دور بیٹھی کیا کہہ سکتی ہوں بس اتنی گزارش کروں گی کہ آپ اگر چند دن کمل کے ساتھ رہیں اور چند دن کا ساتھ کمل کو دے دیں تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا بلکہ ہم سب کے لئے بہتر ہوگا لیکن اگر اس طرح آپ کی کسی کام کا حرج ہو رہا ہے تو پھر آپ اس بارے میں نہ سوچیں میرے بارے میں آپ جس طرح سوچ رہے ہیں اس کے لئے شکر گزار ہوں اگر میں آفیس کی کام سے جلد فارغ ہو سکا تو آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا چند رسمی کلمات کی ہدایت کی کے بعد نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی یہاں صرف مو بنا کر رہ گیا چڑیا گھر جانے والی بس کا نمبر انہوں نے کل ہی معلوم کر لیا تھا اور یہ نمبر انہیں بہت اچھی طرح سے یاد بھی رہا تھا کیونکہ یہ سو تھا انہیں اسی بس سے دہی والا جنکشن پہنچنا تھا اور وہاں سے تھوڑا پیدل چلنا تھا شہر کے اندر چلنے والی اکثر بسوں میں ریڈیو آن رہتا تھا اور کمرشل سروس قسم کے پروگرام نشر ہوتے رہتے تھے اسی بس میں بھی یہ سلسلہ موجود تھا گانے بھی نشر ہو رہے تھے اکثر گانے پاکستانی یہ انڈین فلمی گانوں کی دھن پر تیار کیے گئے تھے زبان سنحالی یا مدراسی وغیرہ تھی ایک گانہ بچ رہا تھا یاسن نے ترس پر غور کیا تو شناحت کرنے میں اسے مشکل پیش نہ ہوئی یہ پاکستانی فلم آئینہ کا گانہ تھا مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ سمانہ تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں یاسر نے دل ہی دل میں اس نغمے کے بول دھوھرائے دل میں عجیب سا گداس محسوس ہوا ایک ایسی تیک ہی لیکن میٹھ ہی کسک جس کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جانتی ہو یہ کون سا گانہ ہے یاسر نے پوچھا مجھے نہیں معلوم وہ بولی بڑی اچھی شاعری ہے بازگیت فلمی ہونے کی وجہ سے اپنے اندر تہلی کی حسن اور گہرائے رکھتے ہیں انہی صرف اس وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فلمی ہے یاسر نے کہا وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی اس دوران میں ایک اور گانہ بجنے لگا اس مرتبہ درز ایک مشہور انڈین گانے کی تھی ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جیسے یاسر نے کہا یہ گانہ بھی نہیں پہچانا وہ کچھ دیر تک تھوڑی کی نیچے ہاتھ رکھ کر بڑے غور سے سنتی رہی پھر نفی میں سر ہلا دیا بھئی یہ تو تمہارے انڈیا کا گانہ ہے دراصل میں میوزک سنتی ہی کم ہوں کیوں پتہ نہیں اس نے کہا پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی دراصل ہر گانے میں وہی گسے پٹے بول ہوتے ہیں اور وہی پرانا موضوع ہوتا ہے یعنی محبت تو محبت تمہارے لئے پرانا اور فرسودہ موضوع ہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں وہ مسکرائے پھر حیالات کو مجتمع کر کے کہنے لگی محبت کے جذبے کو اتنا ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ وہ اب اپنی اصل معنی ہی کھو چکا ہے کم اس کا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جسے دیکھو وہ محبت کر رہا ہے بلکہ عشق کر رہا ہے اور جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی محبت صد سے جدار منصرط ہے اس جیسی محبت کسی اور نے نہیں کی ہوگی اور نہ گڑ سکتا ہے میرا حیال میں تو یہ جذبہ سوچنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے تمہارا کے حیال ہے ذرا وضاحت کرو یاسر نے کہا بھی دیکھو نا جب لڑکا لڑکی محبت فرماتے ہیں تو انہیں ایک دجھے میں دنیا بھر کی حوبیاں نظر آتی ہیں اپنی پریمی کا اٹھنا بیٹھنا مسکرانا بلکہ چھینکنا اور کھانسنا بھی اچھا لگتا ہے ہر پریمی کا حسینہ عالم کے قریب قریب ہوتی ہے اور ہر پریمی روپ نگر کا شہزادہ ہوتا ہے لیکن جب کچھ عرصے بعد جذبے تھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہی لوگ ایک دوجہ کے بال نوچتے ہیں تھپڑ اور تھڑے مارتے ہیں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں رہتے یہ تو تصویر کا صرف ایک روخ ہے دوسرا بھی تو دیکھو دوسرا کیا ہے وہ بولی جب جذبے تھنڈے نہیں ہوتے جب جدائیان جذبوں کو عمر کر دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے محبت ایک عظیم طاقت بن جاتی ہے وہ ایسے سے کارنامیں انجام دیتی ہے کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور جنگیں جیتی ہے دنیایں دریافت کرتی ہے زندگیاں پلٹتی ہے ایجادے کرتی ہے پہاڑ سر کرتی ہے سمندر عبور کرتی ہے تاری اٹھا کر دیکھو تمہیں وہاں محبت کے شاہکار افسانیں ملیں گے وہ مسکرائی اور فلسفیانہ انداز میں بولی پھر یہ طاقت محبت میں دھنا ہوئی محبت کی ناکامی میں ہوئی تمہارا یہ تصور بھی غلط ہے یاسر بولا محبت جب کامیاب ہوتی ہے تو پھر ایک گھر بنتا ہے ایک خوبصورت آنگن جس میں فطرت اپنی بہترین رنگوں میں نظر آتی ہے زندگی کو زندگی کرنے میں دشواریاں تو بے شک ہر گھر میں پیش آتی ہیں لیکن محبت اپنے چاہنے والوں کو گھردابوں میں زندہ رہنے کا خوصلہ بہنچتی ہے جو تم نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ کہنے سننے کی باتیں ہیں اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اداد و شمار اکٹھے کر لیں دیکھ لیں وہ جان جائے گا کہ جن گھروں میں ازدواجی زندگیہ تلخ ہوتی ہیں ان میں محبت کرنے والوں کے گھر بہت ہی کم ہوتے ہیں اوہو وہ حیران نظر آئی پھر ہستے وے بولی میں تو سمجھتی تھی کہ تمہارے موں میں زبان نہیں اب تم بات کو مزاق میں دینے کی کوشش کر رہی ہو حالانکہ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے ہر موضوع ہر شخص کے لئے موسلی پانی رکھتا ہے تمہارے لئے کیا مانی رکھتا ہے وہ گہری سانس لے کر بولی محبت کس کو اچھی نہیں لگتی مجھے بھی اچھی لگتی ہے مگر میرے نزدیک محبت کو صرف عورت اور مرد کی محبت تک ہی محدود کر دینا سرہ سر زیادتی ہے میں بھی ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں اپنی امی جان سے اپنے چاچو سلیمان سے اپنے مرہوم اببو جی سے اپنی دادی ماں سے اور اپنے منگے ترہاور سے یاسر نے اس کا فکرہ مکمل کرنا چاہا اس نے براہ راس یاسر کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی دراصل ہر ہاندان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے یعنی ایک مزاج تو معاشرے کا ہوتا ہے اور ایک ہاندان کا اپنا بھی ہوتا ہے یہ دونوں مزاج ایک دوسرے پر اثر بھی ڈالتے رہتے ہیں جہاں تک میران دازہ ہیں محبت اور رومانس وغیرہ کی معاملے میں ہمارے ہاندان کا رویہ ذرا سرد مہری کا ہے پچھلے پچیس تیس سالوں میں ایک آدھ رشتے کی سیوا سبی رشتے ارینج میریج کی شکل میں ہوئے ہیں اس کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں لیکن میرے حیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کا رجحان اپنی کیریئر کی طرف بہت زیادہ رہتا ہے نئی نسل میں زیادہ سے زیادہ آلہ تعلیم یافتہ ہے مجھے چھوڑ کر اس نے کہا رہودی ہنس پڑی پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی ہمارے ہاندان کی زیادہ تر لوگ دلی اور بینگلور میں رہتے ہیں کوئی ایک درجن ڈاکٹر ہوں گے چار پانچ انجینئر ہیں بڑے ماموں کی دونوں بیٹے ائر فورس میں ہیں بڑی حالہ کی ایک بیٹی سیول سروس میں چلی گئی ہے قریباً سارے ہی لوگ اچھی جگوں پر ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہونے کی وجہ سے شاید ہمارے ہاں یہ محبت والا پہلو کمزور رہ گیا ہے کیا تم محبت نہیں کرتی ہو یاسر نے اچانک سوال پوچھا وہ گڑ بڑائی پھر سنبھل کر بولی کیا کہنا چاہتے ہو تم اپنی منگی طرح سے محبت نہیں کرتی ہو اس کی جدائی نے تمہیں پشتابوں میں مبتلا کر رکھا ہے تم اسے ڈھونڈ رہی ہو ہر چہرے میں اس کا چہرہ دلاش کر رہی ہو وہ ایک دم کہکہ لگا کر ہسی اس کے گال شہابی ہو گئے اور بال چہرے پر ڈھلک آئے شاید آج تم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ بال کی کھال اتارو گئے نہیں میں تو ایک عام سے سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کا عام سا جواب یہ ہے جناب کہ میں محبت کرتی ہوں لیکن یہ وہ جنونی محبت نہیں ہے جس میں گریبان چاک کر لیا جاتا ہے سر میں ہاگ ڈال جاتی ہے بس یہ ایک تعلق ہے ایک پیارا سا تعلق جس میں یہ احساس بھی شامل ہے کہ رشتوں کو نبھانا چاہیے میرے نزدیک یہ احساس میرے پیار سے بھی زیادہ اہم ہے بس کولمبو کی بھری پوری سڑکوں پر رواہ تھی یہی لگ رہا تھا جیسے وہ کراچی کی کسی گنجان علاقے میں سفر کر رہے ہوں فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں عمارتیں بلند تھیں اور جگہ جگہ پام چھومتے تھے یاسر کو اندیشہ تھا کہ ہی وہ باتو باتو میں اپنے سٹاپ سے آگے نہ نکل جائیں اس نے اپنے اردگر بیٹھے افراد میں سے ایک نسبتاً پڑے لکھے شخص کو محاطب کیا اور کہا ہمیں دہی والا جنگشن پر اترنا ہے بتا دیجئے گا اس نے شستہ انگریزی میں جواب دیا مجھے پہلے ہی اتر جانا ہے لیکن میں آپ کا انتظام کر دیتا ہوں اس نے قریب بیٹھے ایک شخص کو ان کے سٹاپ کے بارے میں بتایا پھر تاقید مزید کے طور پر ایک اور شخص کو بھی آگا کر دیا اس دوران میں کنڈکٹر وہاں پہنچ گیا اس نے یاسر کی مزید تسلی کے لیے کنڈکٹر کو بھی حبردار کر دیا جلد ہی آدھی بس کو معلوم ہو چکا تھا کہ یاسر اور کمل کو دہی والا جنگشن پر اترنا ہے یاسر نے جہاں کہیں بھی کسی سے راستہ پوچھا یا مدد طلب کی مقامی لوگوں کی طرف سے بڑی ہوش اسلوبی کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی گئی تھی کئی بار تو ایسا بھی ہوا تھا کہ کوئی مہربان سری لنکن اپنا کام چھوڑ کر رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا تھا اکثریت پڑے لکھے شائستہ لوگوں کی تھی سیاہ حضرات سے ان کا رویہ اور بھی مہربانی کا ہوتا تھا ایک قریب بیٹھے سنہانی سے یاسر کی بادشیت شروع ہو گئی تھی لہٰذا کمل سے گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا جلد ہی وہ لوگ دہی والا جنکشن پر پہنچ گئے یاسر کا حیال تھا کہ یہ کوئی ریلوے جنکشن ہوگا وہ اپنے اردگیر ریل گاڑی اور پٹری وغیرہ کو تلاش کرنے لگا کیا دیکھ رہے ہو کمل نے دھوپ میں چھتری کھولتے ہوئے کہا کہ ہی ہم غلط جگہ پہ تو نہیں اتر گئے یہ جنکشن وہی ہے نا وہ ہسی جنکشن وہی ہے اس کے علاوہ آپ جناب کی تلا کے لیے عرض ہے کہ یہاں ہر بس سٹاپ کو جنکشن کہا جاتا ہے کم از کم پچیس تیس جنکشنوں سے گزر کر ہم یہاں پہنچے ہیں گرمی کچھ زیادہ تھی ایک راگیر سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ نہیں کچھ فاصلے پر پیدل ہی جانا ہوگا اگر وہ پیدل چلنا نہیں چاہتے تو قریبی موڑ سے بس بھی مل سکتی ہے وہ پیدل چلتے رہے اور ساتھ ساتھ مڑ کر بس کی راہ بھی دیکھتے رہے آہیر بس نظر آ ہی گئی وہ لپکر سوار ہو گئے کہاں جائیے گا کنڈکٹر نے پوچھا زو یاسر نے جواب دیا کتنے ٹکٹ دو ٹکٹ اچھا دو روپے دے دیجئے یاسر نے جیب میں ہار ڈالا اتفاقن پچاس روپے والا نوٹ نکلا ریزگاری دیجئے جناب کنڈکٹر بولا سوری ریزگاری تو نہیں ہے اچھا آپ ادھر جائیے کنڈکٹر نے بلا ججک کہا یاسر کو تھوڑا سا غصہ آیا یہ تو سرہ سر بد اہلا کی تھی اس نے گھور کر کنڈکٹر کو دیکھا اور فوصلہ جمع کر کے کہا یہ آپ کیا کہے رہے ہیں وہ مسکر آیا میں کہہ رہا ہوں کہ اتر جائیے آپ کا سٹاپ آ گیا ہے یاسر کی تنہی ہوئے آساب ڈیلے پڑ گئے دراصل وہ جہاں سے بس پر سوار ہوئے تھے وہاں سے چڑیہ گھر کا گیٹ آٹھ نو سو میٹر دور تھا بس سے اتر کر وہ ٹکٹ کر پہنچے ٹکٹ کا دہلا پانچ سو روپے کا تھا دہلے کا ٹکٹ یہ کافی زیانہ محسوس ہو رہا تھا اس سے پہلے میوزیم میں بھی ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی یاسر کو ایک بار پھر اپنے دفتر کے ساتھ ہی نیم یاد آ گیا تھا اس نے کہا تھا کسی ریلنکا میں سیاہوں کی بہت ہی عزت ہے لیکن اس عزت کی کچھ قیمت تفریہ گاؤں میں دہلے کے وقت سیاہوں سے وصول کر لی جاتی ہے اب چڑیہ گر کی صورتحال ان کے سامنے تھی مقامی لوگوں کے لیے شرار ٹکٹ پچاس روپے جبکہ غیر ملکیوں کے لیے پانچ سو روپے تھی یاسر پانچ سو روپے والا ٹکٹ لینے کے لیے بڑا مگر کمل نے آنکھ کے اشارے سے سے روک دیا اسے پچاس روپے والے دو ٹکٹ لیے اور یاسر کے ساتھ دہلے کے گیٹ کی طرف بڑی حسبے اندیشہ انہیں روک لیا گیا باوردی ملازمین نے کہا آپ غیر ملکی ہیں آپ نے غلط ٹکٹ لے گیا ہے کمل کی صحافیانہ مضاحمت پوری طرح بیدار ہو چکی تھی اس نے بڑی سٹائلش انگریزی میں باوردی آدمی سے مقالمہ شروع کر دیا سینئر ملازم بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا وہ کہہ رہی تھی دیکھیں صاحب آپ گدے گوڑے کو ایک لاتھی سے مت ہانکے یہ گھورے تو یہاں ڈالر اور پانٹس لے کر آتے ہیں آپ ان سے پانچ سو کی بجائے پانچ ہزار بھی وصول کریں گے تو وہ ہوشی سے دے دیں گے ہم تو آپ جیسے ہی سفید پوش لوگ ہیں آپ کے ہاں روپیہ چلتا ہے ہمارے ہاں بھی روپیہ ہے ہماری معاشی صورتحال بھی ملتی چلتی ہے اور پھر محترم ہم سار کانفرنس کے حوالے سے آپ کے سار کی بھائی بھی تو ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی آپ کو کسی طور زیب نہیں دیتی کچھ تو کمل کی وزنی دلیلیں کچھ اس کا روپ حسن باوردی ملازم پزل نظر آنے لگے سینئر ملازم بولا آپ نے بتایا ہے کہ آپ صحافی ہیں آپ کو اپنی پرچے میں اس موضوع پر ضرور لکھنا چاہیے یہ واقعی اہم موضوع ہے وہ تو میں لکھوں گے ہی محترم لیکن فیلحال ہمیں چڑیا گھر دیکھنا ہے میں بہت شرمدگی محسوس کر رہا ہوں محترمہ دراصل یہاں زابطے سخت ہیں زو کے اندر بھی انتظامیہ کے لوگ گھونگتے رہتے ہیں وہ آپ کے ٹکٹ چیک کر سکتے ہیں ملازمین نے اذر پیش کیا ہم نے زیادہ دیر نہیں لگانی بس ایک راؤنڈ لگا کر واپس آ جاتے ہیں یاسر نے بھی اس تحریک کے مضاہمت میں اپنا حق ادا کیا بات جلدی یا دیر کی نہیں جناب اصول کی ہے ملازم من من آیا تو کیا آپ ہمیں واپس بھیج رہے ہیں کمل نے گہری سنجیدگی سے کہا ملازم کچھ دیر تک گھومگو کی کیفیت میں رہا پھر اس نے کمل کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر مارک کیے اور انہیں داہلے کی اجازت دے دی شکریہ کمل نے کہا کوئی بات نہیں بسرہ جلدی آ جائے گا ملازم بولا جڑیاگر وسیر اپے میں تھا راستے ساف ستھ رہے تھے اور حلیالی سے ڈھکے ہوئے تھے وہ گھومتے رہے تصویریں گھینچتے رہے اور باتیں کرتے رہے گھومتے پھرتے کمل کی آنکھوں میں گاہے بگاہے ایک متلاشی کیفیت نظر آنے لگتی تھی اردگرد کے محول سے کٹ کر کچھ ڈھومنے لگتی تھی اس کی یہ کیفیت یاسر شروع سے ہی محسوس کر رہا تھا پہلے ہی کیفیت یاسر کے لیے ناقابل فہم تھی لیکن اب ایسا نہیں تھا اب وہ جانتا تھا کہ کمل یہاں فقط تفریق کے لیے نہیں آئی پشتابیں ہیں جو اس کے بھٹکا رہے ہیں وہ باتھوں کے ایک بڑے طلاب کے قریب ہی ایک کیفی میں آ بیٹھے سری لنکان پریمی باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہے تھے کچھ فیملیاں بھی نظر آ رہی تھی کیفی کے اہن سامنے بلندی پر ایک جوڑا ہریالی کی اوٹ میں بیٹھا تھا مزید اوٹ فراہم کرنے کے لیے رنگین چھتری بھی ان کے پاس تھی کیا سوچ رہے ہو کمل اداسی بھو دی سوچ رہا ہوں کہ اگر یہاں سری لنکا میں گھومتے پھرتے ہاور میرے سامنے سے بھی گزر گیا تو میں اسے پہچار نہیں سکوں گا کمل نے اپنے نفیس سا شولڈر بیک کھولا اور اس میں ایک بیدہ لفافہ نکالا لفافے میں تین چار رنگین تصویریں تھی یہ ہاور کی تھی گنگریالے بال اونچی پیشانے ستواناک ایک نفیسی اینک اس نے لگا رکھی تھی یہ نظر کی تھی مجموعی طور پر وہ امیرانہ حد و حال والا ایک خوش شکل لڑکا تھا کوئی بھی لڑکی اس کی طرح مائل ہو سکتی تھی ایک تصویر میں وہ اپنے بہت سارے فوٹوگرافرز کے ساتھ بیٹھا تھا قیمتی کیمرہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا ایک دوسری تصویر میں بھی کیمرہ اس کے گلے میں نظر آ رہا تھا وہ کسی باغ میں بیٹھا تھا تیز ہوا کے سبب اس کے گنگریالے اور لمبے بال اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے ایک تصویر میں درمیانی عمر کی ایک باوکار عورت اس کے ساتھ تھی عورت کو دیکھتے ہی یاسر سمجھ گیا کہ یہ کمل کی والدہ یا مرہوما حالہ ہوں گی اس کا اندازہ درست نکلا یہ کمل کی والدہ تھی انہوں نے بڑی اپنائیہ سے ہاور کا سر اپنے کندے سے لگا رکھا تھا یاسر کے دل کی گہرائی سے ایک بے آواز کراہ ملند ہوئی تو یہ ہے ہاور یہ ہے وہ ہشکسمت شس جو کمل کی ہشپو سے خود کو موتر کرے گا یہ ہے وہ بانصیب جسے وہ کریا کریا ڈھونڈ رہی ہے اگر تم چاہو تو ایک تصویر اپنی پاس رکھ لو کمل نے پیش کش کی نہیں ایسی وجی صورت تو ایک بار دیکھ کر ہی ذہن پر نقش ہو جاتی ہے یاسر نے کہا پھر ذرا توقف سے بولا کیا تمہارے ذہن پر نقش نہیں ہے اس کے چہرے پر رنگ سا لہرہ گیا سمر کر بولی ہاں نقش تو ہے پھر بھی تم محبت سے انکاری ہو تم بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہو میری بات کا جواب دونا کیا محبت کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے لیکن تم جس محبت کی بات کرتے ہو وہ کچھ اور چیز ہے کسی ایک شخص کے لیے ہر شے کی نفی کر دینا سارے رشتیں نہ تو جذبوں کو دفن کر دینا زندگی سے مو پھیر لینا موت کو گلے لگا دینا یہ محبت نہیں ہوگی یہ وحشت ہوگی یا جنون ہوگا چلو جنون ہی سہی کیا تم نے کبھی یہ جنون محسوس نہیں کیا وہ قدر شوہی سے بولی اور اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں کیا تم نے کبھی یہ جنون محسوس کیا ہے وہ ٹہرے بھی لہجے میں بولی تو یاسر نے کہا ہاں کیا ہے اوہ مائی گاڈ اس نے آنکھیں گمائی مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم چھپے رستم ہو اندر سے کچھ اوپر سے کچھ کون ہے وہ ہے نہیں تھی کہ کیا مطلب وہ دور چلی گئی ملتے ملتے بچھڑ گئی اوہ گاڈ یہ تو کوئی زبردست قسم کی علمیہ کہانی لگ رہی ہے کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کیا تم مجھے بنا رہے ہو بنا نہیں رہا ہوں لیکن تمہیں کچھ بتاؤں گا نہیں بلکہ تم سے پیش کی معذرت کروں گا اس کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا یہ میرا قتیم ذاتی معاملہ ہے میں اس میں اپنے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا یہ تو بڑی زیادتی ہے یاسر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں تم سے پوچھ کر چھوڑوں گی آم سوری وہ نہائیت سنجیدی سے بولا وہ بڑی دیر تک تقرار کرتی رہی بحث کرتی رہی اس سے علچتی رہی آہر یاسر نے ہنسنا شروع کر دیا یہ کیا بےہودگی ہے وہ اس کی آسدین کھنچتے ہوئے بولی مزاک کی ہر بات کو بےہودگی نہیں کہا جا سکتا بےہودہ مزاک اور طرح کا ہوتا ہے وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو تم مزاک کر رہے تھے کوشش کر رہا تھا لیکن اچھا مزاک کرنے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تم جھوڑ بول رہے ہو وہ غیر یقینی کیفیت میں اس کی کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے جب تم نے تیہ کر لیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر ہر بات میں میں تمہیں جھوٹ ہی نظر آئے گا کافی کی باپ دیتی پیانیوں کے سامنے ان دونوں کے درمیان کافی دیر کشم کش چلتی رہی بلاہر یاسر اسے باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے مزاک کیا تھا تکشاب نمہ کہوے سے اٹھ کر وہ ہاتھیوں کے ہاتھے میں داہل ہو گئے سری لنکا اور ہاتھی دو لازمو ملزوم چیزیں ہیں یہاں ڈیڑ دو درجن شاندار قسم کے ہاتھی موجود تھے ایک نہایت جسیم ہاتھی ہاسط طور پر نگاہوں کا مرکز تھا اسے بلا شبہ ہاتھیوں کا سومو پلوان کہا جا سکتا تھا کامیاب نے بڑی ہی دلچسپی سے یہاں کئی تصویریں اتاریں اس وران میں ہاتھیوں کے ایک جوڑے نے فطرت کے مظاہر پر روشنی ڈالنا شروع کر دی اردگن موجود فیملیا آسار دیکھ کر تتر بتر ہو گئیں کامیاب کو بھی اپنا فوٹو سیشن مختصر کرنا پڑا چڑیا گھر سے واپس روانہ ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے رکشے پر سفر کیا کی ایف سی ان کے ہوتل سے زیادہ دور نہیں تھا وہ کی ایف سی پر ہی اتر گئے وہاں سے انہوں نے رنگر برگر کھایا ساتھ میں فرائیڈ فیش اور بڑے سائز کی پیپسی زنگر برگر فرائیڈ فیش اور پیپسی فیکس دو سو روپے سری لنگن روپے حرچ ہوئے ایک خوشگوار محول میں ایک اچھے لنچ کے لیے یہ بڑی ہی مناسب قیمت تھی